بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پیشی خدمت ہے امران سیریس کا منفرد اور خاص نمبر سپریم فورس آخر حصہ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفاجان کو لازمین سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں اور اگر آپ لوگ امران سیریس اور دوسرے اس طرح کے مزید ناول ڈونلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنی ویب سائٹ کا لنک ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دیا ہے اس لنک پر کلک کر کے اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور اپنے منفرسن ناولز کو ڈونلوڈ کریں جولیا منوطی کو چھوڑ کر واپس آئی تو امران اپنی ساتھیوں کے ساتھ ساتھ تمام معاملات کو اچھی طرح ڈسکس کر چکا تھا اور اسے اب ایت منان تھا کہ اس کے ساتھی آسانی سے ہیڈکوارٹر پر قبضہ کر لیں گے اس نے انہیں بتا دیا تھا کہ ہیڈکوارٹر کے سب افراد کو ختم کرنا ہے لیکن ہیڈکوارٹر کے انچارچ باشو کو زندہ پکڑنا ہے اور پھر اسے ساتھ لے کر وہ راج کماری چندر مکی کے مقصود پورشن میں جائیں گے آو جولیا مجھے تمہارا ہی انتظار تھا امران جولیا کو آتے دیکھ کر مسکراتے میں کہا تمہیں منومتی کو باہر نہیں جانے دینے چاہیے تھا ہو سکتا ہے کہ وہ اطلاع کر دی کیونکہ اس کی خواہش پوری تو اپر پوری نہیں ہو سکی تھی میں نے محسوس کیا ہے کہ آتے وقت اس کے چیرے پر جو جوش تھا واپس جاتے وقت وہ جوش نہیں تھا بلکہ اس کی جگہ قدر مایوسی سی تھی جولیا نے کہا فکر مت کرو وہ راج کماری چندر مکی کی عادت اور کسلت سے اچھی طرح واقف ہے وہ ایسی اطلاع دے ہی نہیں سکتی اور دے بھی تو تب بھی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کچھ نہیں کرے گی عمران نے کہا اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا تھوڑا آگے جانے کے بعد اس کے ساتھی الگ ہو گئے اور ایک رہ داری میں چلے گئے جبکہ وہ نقشے کے مطابق اس طرف کو بڑھتے چلے گئے جدر راج کماری چندر مکی کا ذاتی پورچن تھا جولیا عمران کے ساتھ تھی تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس پورچن میں داخل ہو گئے تھے جس میں ایک انتائی شاندار انداز میں سجا ہوا آفس بھی تھا لیکن راج کماری چندر مکی وہاں موجود نہ تھی اور نہ ہی وہاں کوئی دربان پہرے دار یا کوئی اور ملازم نظر آ رہا تھا شاید اس کی یا ضرورت ہی نہ سمجھی گئی تھی ایک راتاری میں چلتے ہوئے وہ اچانک تھٹک کر رک گئے تھے کیونکہ یہاں ایک کمرے کا دروازہ بھنگ تھا البتہ اس کی دہلیز کے نیچے سے روشنی کی لکیر سے باہر آ رہی تھی وہ سمجھ گئے کہ راج کماری چندر مکی اس کمرے میں ہوگی وہ دونوں متات انداز میں چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے اور پھر دروازے کے سامنے آ کر عمران نے ہاتھ اٹھایا اور دروازے پر آہستہ سے دستہت دے دی کون ہے اندر سے راج کماری چندر مکی کی انتائی حیرت بڑی آواز سنائی دی اور عمران کے لپوں پر مسکرات رنگ گئی منہمتی ہوں راج کماری آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے عمران نے منہمتی کی آواز اور لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا لیکن اس کا لہجہ بہت مہتبانہ تھا اوہ تم آجو دروازہ کھلا ہے اندر سے راج کماری چندر مکی کی حیرت بڑی آواز سنائی دی اور عمران نے مسکراتے ہوئے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا عمران نے جولیہ کو پہلے اندر جانے کا اشارہ کیا اور جولیہ سرحالاتی ہوئی اندر داخل ہو گئی اس کے پیچھے عمران بھی داخل ہو گیا اور اندر کرسی پر بیٹھی ہوئی راج کماری چندر مکی یا کلکت اس طرح اچھل کر کھڑی ہو گئی جیسے کرسی میں اچانک لاکھوں والٹیج کا کرنٹ لگ گیا ہو اس کے چہرے پر انتائی شدید حیرت کے تاثرات ابرائے تھے آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیل کر جیسے کانوں سے جا لگی تھی کون ہو تم کون ہو اور یہاں کیسے آگئے ہو راج کماری چندر مکی نے انتائی حیرت پر لیچے میں کہا اس کا بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ شوری طور پر نہ بول رہی ہو بلکہ الفاظ خود بخود اس کے موں سے فسل کر باہر آگئے ہو میرا نام پرنس آف ڈھمپ ہے راج کماری چندر مکی اور راج کماری کے پاس راج کماری آتے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم تم علی عمران تم اور یہاں تم تم کیا مطلب تم یہاں کیسے پہنچ گئے راج کماری چندر مکی نے دوپتے ہوئے لیچے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ لڑاتی ہوئی نیچے گری اور اس کا جسم ساکت ہو گیا دیکھا تم نے اسے کہتے ہیں پرنس آف ڈھمپ کا جادو راج کماری بھی اسے دیکھ کر بھی ہوش ہو جاتی ہے اور ایک تم ہو کہ تم پر اثر ہی نہیں ہوتا بلکہ تم مجھ جیسے راج کمار کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہو عمران نے مسکراتے ہوئے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا بتاؤ اب اس کا کیا کرنا ہے جولیا نے راج کماری چندر مکی کو کرسپل ڈالنے کے بعد عمران کی طرف مرتے ہوئے کہا ظاہر ہے اس سے پوچھ کچھ کرنی ہے وہ باشر صاحب بھی یہاں پہنچ جائیں پھر مذاکرات کا آگاز کریں گے فیلحال تم کئی سے رسی تلاش کرو اور اس راج کماری کو اچھی طرح بان دو کیونکہ بقول تمہارے یہ بہت شاتر آیار اور خطرناک راج کماری ہے میں اس دوران دوسرے ساتھیوں کا بتا کرلوں عمران نے کہا اور تیزے سے برونی دروازہ کی طرف بڑھ گیا وہاں تمہارے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ سیگرٹ سروس کے ممبرز ہیں وہ خود ہی سب سنبھال لیں گے جولیا کی موں بناتے ہوئے کہا اچھا تو اب سیگرٹ سروس کے ممبر اس قابل ہو گئے ہیں واہ یہ تو اچھی خبر ہے بڑھ شو ریلی ویڈ گوڈ شو عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور دروازہ کھول گر باہر آ گیا وہ دراصل کمرے سے اس وقت تک باہر رہنا چاہتا تھا جب تک اس کے ساتھیوں کی طرف سے کوئی اطلاع نہ آ جاتی کیونکہ برحال یہ سپریم فورس کا ہیڈ کوارٹر تھا کوئی عام سی امارت نہ تھی حالات کسی بھی وجہ سے پلٹ سکتے تھے اور ایسی صورت میں اچانک ان پر کوئی افتاد بڑھ سکتی تھی اس لیے وہ اندر کمرے میں رہنے کی وجہے باہر رہ کر اپنے ساتھیوں کا انتظار کرنا چاہتا تھا اور پھر تقریباً دس منٹ بعد راداری میں قدموں کی دیز آواز کنجی اور عمران بے اکتیار چگل نہ ہو گیا دوسری لمحے راداری سے سبدر آتا بدغائی دیا اس کے کاندے پر ایک بے ہوش آدمی موجود تھا وہ اکیلہ ہی آ رہا تھا یہ باشو ہے عمران صاحب سبدر نے عمران کو دیکھتے ہی کہا ٹھیک ہے اس سے اندر لے جاؤ اور کرسی پر بٹھا دو باقی ساتھی کہاں ہیں عمران نے کہا وہ مختلف پوائے پر ریوٹی دے رہے ہیں البتہ باہر سے آنے والے فون کو یہاں راج کماری چندر مکی کے پورشن کے فون سے ڈائریکٹ گار دیا گیا ہے سبدر نے کمرے میں داکل ہوتے ہوئے کہا گوڈ اس سے پچاننے میں تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں پیش آئی عمران نے سبدر کے پیچھے کمرے میں داکل ہوتے ہوئے کہا جہاں جولیاں بے ہوش راج کماری چندر مکی کو ایک کرسی کی مدد سے کرسی پر باندے میں مصروف تھی نہیں اس کا رہدہ دفتر تھا اور میس ملومتی سے اس کا ہلیہ ملوم ہو چکا تھا سبدر نے باشو کو راج کماری چندر مکی کے ساتھ مجود کرسی پر ڈالتے میں جواب دیا اسے بھی باندے جولیا عمران نے کہا اور جولیا نے اس بات میں سرحلا دیا پھر سبدر کی مدد سے جولیا نے باشو کو بھی رسی کے ساتھ کرسی سے جگڑ دیا سبدر ایسا کرو کہ جولیا کے ساتھ مل کر پہلے اس راج کماری کے دفتر کی تلاشی لو وہاں سے لازمان سپریم فورس کے بارے میں نہ صرف بوری تفصیلات مل جائیں گی بلکہ ان تھنڈر فلیش اور اس لیبراٹری کے بارے میں بھی تفصیلات مل جائیں گی تب تک میں باشو کو ہوچ ملا کر اس سے پوچھ کچھ کرتا ہوں عمران نے جولیا اور سبدر سے کہا اور وہ دونوں سرحلاتے ہوئے برونی دروازے کی طرف پڑ گئے جبکہ عمران نے آگے بڑھ کر باشو کا ناک اور مو دونوں ہاتھوں سے بند کر دئیے جنرم آباد جب اس کے جسم میں حرکت کے اثار نمدار ہوئے تو عمران پیچھے ہٹ گیا اور سامنے رکھی ہوئی ایک کرسی پر اٹمنان سے بیٹھ گیا جنرم آباد باشو نے کراتے ہوئے آنکھی کھول دی پہلے تو وہ نیم بے ہوشکی آلم میں ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر اس کا شعور بتا رہا ہویا اس نے ایک چھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ اٹھنے میں کامیاب نہ ہو سکتا اس کے چیرے پر شدید حیرت کے اعتاثرات اوبر آئے تھے یہ یہ کیا مطلب راشکماری جی پی تم تم کون ہو اور یہاں کیسے آگئے تم اور اور باشو نے رکڑک کر کہا وہ بار بار کردن موڑ کر ساتھ والی کرسی پر بے ہوش پڑی ہوئی راشکماری چندر مکی کو دیکھتا اور پھر جھٹکے سے کردن موڑ کر امران کو دیکھتا میرا نام علی امران ہے اور میرا تعلق پاکشہ سکرز روز سے ہے منسٹر باشو امران نے مسکراتے میں جواب دیا علی امران یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے تم یہاں کیسے پہنچ سکتے ہو یہاں ہیڈ کوارٹر میں کیسے ممکن ہے یہ کیسے باشو نے انتہائی حیرت باری لہجے میں کہا لیکن پہلے کی نسبت اب اس کا لہجہ خاصا سمبلہ ہوا تھا دیکھ لو تمہارے سامنے موجود ہوں امران نے مسکراتے میں جواب دیا اوہو تو تم سپیشل ویسے آئے ہو لیکن اسے ٹریس کرنا اور اسے کھولنا تو ناممکن ہے کتی ناممکن پھر تم تم کیسے پہنچ گئے باشو نے چونکتے میں کہا اس دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی امران نے جواب دیا تو باشو نے بے اکتیار ہونٹ پیچھ لیے لے لے لیکن باشو نے کہنا چاہا اب کوئی لیکن ویکن نہیں اب تمہارے سوالوں کے جواب تمہیں مل گئے باشو اب تمہیں میرے سوالوں کے جواب دینے ہیں امران نے مسکراتے میں کہا کیسے سوالات باشو نے چونکر پوچھا کچھ دیر انتظار کر لو ہو سکتا ہے مجھے تم سے سوالات کرنے کی ضرورتی پیشنا آئے امران نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی اچانک راج کماری چندر مکی کی جسم میں حرکت کے اثار نمدار ہونے لگے وہ چونکہ حیرت کی شدت سے بے ہوش ہوئی تھی اس لئے خود ہی ہوش میں آنے لگ گئی تھی امران نے چونکر اس کی طرف دیکھا اور اس لئے میں راج کماری چندر مکی کی آکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں باشو کی گردن گما کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا راج کماری چندر مکی نے ہوش میں آتے ہی بے اکتیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے بنی ہونے کی وجہ سے وہ صرف قسمت آ کر رہ گئی تتہ تم علی امران تم یہاں کیسے آگے تتہ تم راج کماری چندر مکی نے کچھ لمحوں کے بعد اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا میں تمہارے ہیڈ گورٹر ایم چارج باشو کے اس سوال کا جواب دے چکا ہوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا راج کماری جی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سپیشل وے سے اندر تاکل ہوا ہے باشو نے ہونٹ چھواتے ہوئے راج کماری سے کہا تو راج کماری چندر مکی ایک بار پھر چونک پڑی سپیشل وے اہو مگر کیسے نہیں اسے کھولنا تو ناممکن ہے ایسا ممکن ہے نائی ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے بلکل جھوٹ بول رہا ہے راج کماری نے کہا تو امران بے اکتیار مسکرات گیا اور پھر اس سے پہلے کہ امران اس کی بات کا کوئی جواب دیتا دروازہ کھلا اور جولیا اور سکتر اندر تاکل ہوئے ہم نے اس کمرے کے علاوہ پورے پورشن کی تلاش لی ہے امران صاحب وہاں ہمارے مطلب کی کوئی بھی چیز نہیں ہے سکتر نے اندر داکل ہوتے ہوئے کہا تمہارے مطلب کی نہ ہوگی میرے مطلب کی چیز تو برحال مجھود ہے امران نے کن اکھیوں سے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو جولیا پہلے تو چونکی پھر اس کے چیزے پر بے اکتیار مسکرات سے پھیل گئی تم کیا چیز تلاش کرنا چاہتی ہو اچانک راج کماری چندر مکی نے کہا اس کا لاجہ خاصا ساملاوہ تھا تلاش کرنے کے ضرورت تو اس وقت ہوتی ہے جب چیز گم ہو امران نے جواب دیا تو راج کماری نے بے اکتیار ہونٹ پیچھ لیے جولیا امران کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ کیوں کی تھی جبکہ سفدر امران کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا کوئی کھنچر وغیرہ تو ملا ہوگا تمہیں امران نے گردن موڑ کر سفدر کی درف دیکھتی ہو کہا یہاں ہیڈ کوارٹو میں بقاعدہ ایک ٹارچر روم مجود ہے جس میں قدیم سے لے کر جدید ترین سوان مجود ہے ویسے میرے پاس کھنچر مجود ہے سفدر نے جواب دیا اوکے پھر ایسا کرو باشو کی بائیں آنکھ نکال دو یہ دائیں آنکھ سے خاصی چھوٹی ہے اور مجھے اچھی نہیں لگ رہی امران نے کہا تو سفدر نے جیب سے تیز دہار اور باریک نوک وغلا کھنچر نکالا اور تیزے سے باشو کی طرف پڑھنے لگا رک جاؤ رک جاؤ یہ کیا کر رہے ہو رک جاؤ میں کہتا ہوں رک جاؤ یا کلکت باشو اور راج کباری چندر مکھی دونوں نے بہیک وقت چیکتے ہوئے کہا لیکن سفدر کے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا اس نے ایک ہاتھ باشو کے سر پر رکھا تو باشو کی حلق سے خوف سے چھوٹی کے نکلنے لگی یہ میری فطرت ہے کہ جو چیز مجھے اچھی نہ لگے میں اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتا امران نے سرد علیجے میں کہا تو دوسرے لمحے سفدر کا ہاتھ گمہ اور اس کے ساتھ ہی کمرہ باشو کی انتہائی دردناک چیک سے گونج اٹھا سفدر نے کھنجر کی نوک سے اس کی ہاں کا ڈیلہ کاٹ کر باہر نکان پھینکا تھا راج کماری چندر مکھی کے حلق سے بھی خوف سے چیکیں نکلنے لگی جبکہ باشو کا جسم اس طرح لرزنے لگا جیسے اسے جھاڑے کا تیز بخار چڑ گیا ہو وہ مسلسل چیکیں مار رہا تھا اور پھر اس کی چیکیں مدم پڑھتے پڑھتے مہدوم ہو گئی وہ بے ہوش ہو چکا تھا اسے ہوش میں لیا ہو سفدر عمران نے سر تلہچے میں کہا تو سفدر نے اس کے اس گال پر بے دربے کی قائم ترپڑ جڑ دیئے جس طرف کی آنکھ سلامت تھی کیونکہ دوسرے کال پر زائن شدہ آنکھ سے کھون اور مواد نکل کر بھیجا تھا اور پھر دیسرے تھپڑ پر باشو ایک بار پھر چیک مار کر ہوش میں آیا تسفدر پیچھے ہڑیا اب اگر تمہارے موں سے چیک نکلے تو دوسری آنکھ بھی نکلوا دوں گا سمجھے عمران نے یک لکت گھراتے میں لیچے میں کہا تو باشو کی چیکیں اس طرح اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی جیسے اس نے زندگی میں کبھی چیک ماری ہی نہ ہو تم نے یہ ظلم کیوں کیا ہے عمران کیا تم بغیر کسی کو جا کے ظلم کرنے کے عادی ہو راج کماری نے کہا اس کے لیچے میں لرزدش تھی عمران کی جریندگی دیکھ کر وہ واقعی بری طرح سے زہم سی گئی تھی وجہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں اور یہ بھی سن لو کہ اب اگر تم نے وجہ پوچھی تو تمہاری آنکھیں بھی نکالے جا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری زبان بھی کر سکتی ہے عمران کا لہجہ اور سرد ہو گیا تراش کے ماری چندر مکھی نے بہی اکتیار ہونٹ پینچ لیے اس کے چہرے پر شدید خوف کے تاثرات ہوبرائے تھے اور یہی عمران چاہتا تھا سنو باشو اگر تم اپنے جسم کی احضاء کو باری باری کٹنے سے بچانا چاہتی ہو تو مجھے بتاؤ کہ تھنڈر فلیش جو ہارڈ ماسٹر سے حاصل کیا گئے ہیں انہیں کان سٹور کیا گیا ہے اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری بیہوشی کے دوران میں بہت کچھ معلوم کر چکا ہوں عمران نے انتائی سرد علاج میں کہا مجھے معلوم نہیں راج کماری جی کو معلوم ہوگا میں تو صرف ایڈ گوارٹر انچارج ہوں صرف یہاں رہتا ہوں اس پین کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے بے شک تم راج کماری جی سے پوچھ لو باشو نے رکھ رکھ کر جواب دیتے ہو کہا ہوں تو پھر تم ہمارے لئے بیکار ہو عمران نے مو بناتے ہو کہا اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے مشین پسٹل نکار کر اس کا روک باشو کی طرف کر دیا ماما مجھے مت مارو مجھے مت مارو مجھے نہیں معلوم مجھے واقعی معلوم نہیں ماما میں سچ کہہ رہا ہوں راج کماری جی انہیں بتائیں میں سچ کہہ رہا ہوں باشو نے خوف سے چھیکتے بھی کہا لیکن دوسرے رمے تر تلات کی آواز کے ساتھی باشو کی مو سے چھیک نکلی اور اس کا تر پتہ ہوا جسم جانے لما بعد ہی ثابت ہو گیا جو لیونی سے چھلنے کر دیا تھا راج کماری چندر مکھی باشو پر ہونے والی فائرنگ اور اس کو تر پتے اور مرتے دیکھ کر خوف کی شدت سے ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی تھی عمران کا بھیانک روپ دیکھ کر وہ واقعی بری طرح سے ڈر گئی تھی اور اس پر عمران کی ترندگی دیکھ کر ایسا خوف تاری ہو گیا تھا کہ اس کا ذہن بار بار موف ہو جاتا تھا جس کے باعث وہ بے ہوش ہو جاتی تھی اسے ہوش میں لیا جولیا عمران نے ساتھ بیٹھی ہوئی جولیا سے وہ ہاتھ اگو کر کہا اور جولیا کھاموشی سے اٹھی اور اس نے آگے بڑھ کر راج کماری چندرمکی کی ناک اور مو دونوں ہاتھوں سے بند کر دئیے چندرمہ بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے اثار نمدار ہونے لگے تو جولیا نے ہاتھ اٹھائے اور پیچھے ہٹ کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی دوسرے لمحے راج کماری کی آنکھیں ایک چڑکے سے کھل گئی تم تم انتائی ظالم اور صفاق آدمی ہو تم ظالم صفاق درندے ہو تم تم راج کماری چندرمکی نے ہوش میں آتے ہی چیکتے ہوئے کہا ابھی تم نے میری درندگی دیکھی ہی کہاں ہے راج کماری یہ تو میں نے بہشوں پر ترس کھاتے ہوئے اسے آسان موت دے دی ہے ابھی جب تمہارے چہرے پر تضاب دالا جائے گا تمہاری آنکھیں ناک اور کان کھاٹے جائیں گے تمہارے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں کھاٹ کر بھینکی جائیں گی اور تمہارے چہرے کے ساتھ ساتھ تمہارے جسم کی ایک ایک پوٹی الگ کی جائے گی تب تمہیں معلوم ہوگا کہ صفاقی کیا ہوتی ہے اور درندگی کسے کہتے ہیں میں نے تمہیں اس وقت بھی کہا تھا کہ میں نے اب تک تمہارے ساتھ ریت کی ہے لیکن تم نے جولیہ کو علاو پر لٹکانے کا حکم دے کر اپنے لئے تمام رائطوں کا یکسر خاتمہ کرا دیا ہے اس لئے اب تم مجھ سے کسی قسم کی رائط کی امبیت نہ نہ رکھا عمران نے انتہائی سر دلچے میں کہا ایسا مت کرنا پلیس فارگیر سے ایسا مت کرنا ورنہ میں تو زندہ درگور ہو جاؤں گی پلیس فارگیر سے ایسا مت کرنا مجھے ایسی عزیتوں میں مبتلا نہ کرنا مجھے عزیت دینے سے بہتر ہے کہ تم مجھے گولی مار کر حلاف کر دو پلیس پلیس راج کماری چندر مکی نے کھوف زدہ اور آہاں زیانی لیچے میں کہا اس کا رنگ کھوف کی شدت سے زرد پڑ گیا تھا ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا اور جب تمہیں ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ بیٹان کے درحال حکومت کی سب سے معروف سڑک کے فتبات پر پڑی ہوئی نظر آوگی اس حالت میں مکیاں تم پر بیٹھ رہی ہوں گی اور تم انہیں اڑانوں سے بھی مزہور ہوگی اس وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ پاکشہ کی دس منزلہ آمارت پر ترجربہ کیسے کیا جاتے ہیں اس وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ تھنڈر مسائل بنا کر باٹان کس طرح سوپر پاور بن سکتا ہے عمران کا لہجہ بے حد سرد ہو گیا تھا نہیں نہیں فارگیر سیک ایسا مت کرو تم سب کچھ لے لو فلیس فارگیر سیک مجھے کچھ مت کرو تم جیسا کہو میں ویسا ہی کرنے کے لئے تیار ہوں میں ڈاکٹر جیکلین فرینڈز کو بھی تمہارے حوالے کر دوں گی اور اس کا فارمولا بھی میری حالت پر ریم کرو میں تشدد برہداشت نہ کر سکوں گی فارگیر سیک راج کماری نے اس پار مہار وطن نہیں بلکہ حقیقتاً روتے ہوئے کہا اس کی آنکھوں سے آنسو آبشار کی طرح بیان لگ گئے تھے وہ حقیقتاً بے حد خوفزدہ نظر آ رہی تھی تھنڈر فلیش کہاں رکھے گئے ہیں تم نے عمران نے سردہ لہجہ میں کہا لیبارٹری میں ہیں وہی ہیں لیبارٹری میں راج کماری چندر مکی نے خوفزدہ لہجہ میں کہا جلیہ سفدر سے کنجر لو اور راج کماری کی ناکھ کانٹ دو اس کی ناکھ کی بناورت مجھے پسانہ نہیں ہے عمران نے یک لکت جلیہ سے مخاطب ہو کر گیا اس کا لہجہ بہت سر تھا ہاں واقعی اس کی ناکھ اس کے چہرے سے خاصی بدنما لگ رہی ہے جلیہ نے کہا اور کرسی سے ارکڑی ہوئی سفدر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خون الود خنجر جلیہ کی طرف بڑھا دیا نہیں نہیں ایسا مت کرو رک جاؤ پلیز رک جاؤ رک جاؤ راج کماری نے یک لکت ہزیانی انداز میں چیکتے ہوئے کہا آخری بار کہہ رہا ہوں جھوٹ مت بولو میرے ذہن کے اندر ایک قدرتی کمپیوٹر نصب ہے اس لئے مجھے ایک لمحے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ مقابل سچ پر رہا ہے یہ جھوٹ عمران نے گراتے ہوئے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں وہ لبارٹری میں ہیں میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں راج کماری نے چیکتے ہوئے کہا جلیہ تم نے ابھی تک میری ہدایت پر عمل نہیں کیا عمران نے اس بار جلیہ سے مقاطب اکر کہا تو جلیہ تیزے سے آگے بڑی اس نے ایک ہاتھ راج کماری چندر مکی کے سر پر رکھا اور دوسرا ہاتھ جس پر کھنجر تھا اس نے ہوا میں بلند کیا رک جاؤ بتاتی ہوں رک جاؤ وہ یہی ہیں یہی ہیں یہی میرے اس کمرے کے نیچے تہہ کھانے میں رک جاؤ رک جاؤ پلیس راج کماری چندر مکی نے یک لکت چیکتے ہوئے کہا راستہ بتاؤ عمران نے گراتے ہوئے کہا تو راج کماری چندر مکی نے پورا تفصیل سے راستہ بتانا شروع کر دیا جاؤ سفدر چیک کرو عمران نے کہا تو سفدر اس دروازہ کی زہر پڑھنے لگا جو کمرے کے اکھوی دیوار کے کونے میں نظر آ رہا تھا اور اس پر واشروم کے الفاظ درج تھے یہ خفیہ راستہ اسی واشروم سے جاتا تھا جولیا پیچھے ہٹ کر دوبارہ اپنے کرسے پر بیٹھ گئی راج کماری میں سلسل میں سلسل لمبے لمبے ساس لے رہی تھی تھوڑی دیر بعد سفدر واپس آئے گیا اس کے چہرے پر چمک تھی ایک علماری میں عجیب ساکت کے پچاس پسٹل ایک ڈپے میں موجود ہے ایک میں لے آیا ہوں سفدر نے کہا پر اس کے ساتھ اس نے ہاتھ میں پکڑا وہ پسٹل عمران کی طرف اڑھا دیا عمران نے ایک نظر پسٹل پھر ڈالی میں نیلے رنگ کا ایک پتہ سا پسٹل تھا جس کا جستہ بڑا اور نال بہت چھوٹی سی تھی نال کا آخری سیرہ نوکدار سا تھا جس کے درمیان سوئی جیسا باریک سراغ تھا عمران نے اسی اُلٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر اس بات میں سرہلا دیا ہاں یہی تھندر فلیش ہو سکتا ہے اس کی ساکت بتا رہی ہے کہ یہی ہے بالکل یہی ہے عمران نے ایک تحیل سانس لیتے ہوئے کہا یہی ہے میں نے سچ بتا دیا ہے راج کماری نے کہا ٹھیک ہے اب یہ بتاؤ کہ وہ لیبارٹری کہا ہے جس میں ڈاکٹر جاکولین فرینڈس کام کر رہا ہے عمران نے پسٹل کو جیب میں ڈالتے ہوئے کہا لیبارٹری کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ شاہ بٹان کے تحت ہیں راج کماری نے کہا تو عمران نے وہی تھندر پلش پسٹل والا جیب سے نکالا اور اس کا رکھ راج کماری چندرمکی کی طرف کر دیا اس کی چیرے پر یک لکت انتائی زفاقی کے تاثرات ابرائے تھے درست جواب دو ورنہ میں صرف تین ٹک گینوں گا اور ریگر دعا دوں گا تم ایک لمحے میں جل کر بسام ہو جاؤں گی بتاؤ جلتی عمران نے سر تلچے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گنتی شروع کر دی رک جاؤ بتاتی ہوں رک جاؤ رک جاؤ میں اب تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی او گار تم تو واقعی انتائی بے رہم اور صفاق آدمی ہو انتائی صفاق راج کماری نے ایک پر پھر ہزیانی انداز میں چیتے ہو کہا اور عمران نے گنتی روک دی اور اس کے ساتھ ہی راج کماری نے ریبارٹری کا محل و وقوع بتانا شروع کر دیا لیکٹر جاکولین فرنڈس وہاں پونچ چکا ہے عمران نے پوچھا تو راج کماری نے اس بات میں سرحلا دیا تمہارے چیفین گروپ کے سربراہ کا نام اور اس کا فون نمبر کیا ہے عمران نے پوچھا ساگارہ کیا کیا کیوں راج کماری نے ایوے اکتیار چونکر کہا جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو اور سنو اگر غلط نمبر بتایا تو پھر تمہارا حشر انتائی عبرتناک ہوگا عمران نے گراتے بھی کہا تو راج کماری نے جلدی سے نمبر بتا دیا برشو اب یہ بتاؤ کہ لبارٹری سے رابطہ فون پر ہوتا ہے یا ٹرانٹ میٹر کے ذریعے عمران نے پوچھا فون بھی ہے وہاں وہ بٹان کی سب سے بڑی لبارٹری ہے راج کماری نے جواب دیا اس کا نمبر بتاؤ عمران نے پوچھا تم کیا کرنا چاہتے ہو راج کماری نے ایک بار پھر چونکر پوچھا جولیا اس کی ناک کار دو فوراں کار دو اس کی ناک عمران نے یک لکت انتائی کے سویلے لیچے میں کہا تو جولیا تڑک کر اٹھی اور بجلی کسی تیزے سے راج کماری چندر موکی کی طرف بڑھ گئی رک جاؤ بتاتی ہوں رک جاؤ راج کماری نے ایک بار پھر ہزیانی انداز میں چھیکتے ہو کہا رک جاؤ جولیا یہ اس کے لئے حکری موقع ہے اب میں جیسے ہی تمہیں حکم دوں تم نے فوراں اس کے ناک کار دی رہی ہے میری کہنے پر بھئی نہیں رکنا عمران نے کہا تو جولیا کا فضاء میں اٹھاوا ہاتھ تیزے سے واپس آیا اوکی جولیا نے کہا سنرو راج کماری اب اگر جواب دینے کی بجائے تم نے سوال کیا تو پھر تمہاری شکل دیکھ کر نینیہ عبرت حاصل کرے گی اور اب جولیا میری بھی بات نہیں سنے گی عمران نے گراتے بھی کہا ٹھیک ہے میں اب تمہارے ساتھ پورا پورا تعاون کروں گی میں تمہیں ہر بات سچ بتاؤں گی بلکل سچ راج کماری نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے فون نمبر بتا دیا خوف کی شدت سے اس کے چہرے پر پسینہ آبشار کی طرح بہرہ تھا جولیا اس کے موں میں رمال ڈال دو عمران نے جولیا کیسے کہا تو جولیا نے جیب میں ہاتھ ڈال کر رمال نکالا اس لئے میں سبتر آگے بڑھا اور صدر سبتر نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے راج کماری چندر مکی کا جبڑہ بنچا تو اس کا موں کھل گیا اور جولیا نے رمال کا گولہ بنا کر اس کے موں میں ٹھونس دیا اور پھر وہ دونوں ہی پیچھے ہڑ گئے عمران نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزے سے لبارٹری کے پنمبر پریس کرنے شروع کر دیئے یس ٹی ایف پروجیکٹ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی راج کماری چندر مکی بول رہی ہوں عمران کے موں سے راج کماری چندر مکی کی آواز نکلی اس کا لحجہ توم کانہ تھا سامنے بیٹھی ہوئی راج کماری چندر مکی کے چہرے پر یک لکت شدت سے حیرت سے کے تاثرات اوپر آئے اور اس کی ہاں کے حیرت کی شدت سے پھیلتی چلے گی یس راج کماری جی یک لکت دوسری طرف سے بولنے والی کا لحجہ مطبالہ ہو گیا میری ڈاکٹر جیکلین فرینڈس سے بات کرو عمران نے اسی طرح تو امکانہ لحجہ میں کہا یس راج کماری جی ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا ڈاکٹر جیکلین فرینڈس بول رہا ہوں چندر امو بعد ہی ایک برائی ہوئی آواز سنائی دی بولنے والا لحجہ سے ہی گہر ملکی لبراتا راج کماری چندر مکی بول رہی ہوں ڈاکٹر جیکلین فرینڈس عمران نے کہا یس راج کماری جی فرمائیے دوسری طرف سے ڈاکٹر جیکلین فرینڈس کے آواز سنائی دی عالی اقدس شاہ بٹان آپ سے فوری طور پر ملاقات چاہتے ہیں میری ہیڈ کوئٹر میں عمران نے کہا اوہ لیکن کیوں ڈاکٹر جیکلین فرینڈس نے عرانو کر پوچھا تھندر مزہلوں کے بارے میں وہ کوئی اہم بات کرنا چاہتے ہیں عمران نے جواب دیا تو فون پر بات کر لیں ڈاکٹر جیکلین فرینڈس نے کہا آپ کمال کرتے ہیں ڈاکٹر جیکلین فرینڈس آپ جانتے بھی ہیں کہ عالی اقدس شاہ بٹان کو یہ بات کہنے کی قسمیں جڑت ہے کہ وہ ایسا کریں اور ایسا نہ کریں عمران نے مو بناتے ہو کہا ٹھیک ہے راج کماری جی لیکن میں یہاں مشینری کی تنصیب میں بے حد مصروف ہوں مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے اس لئے میں نے یہ بات کہی تھی ڈاکٹر جیکلین فرینڈس نے جواب دیتے ہو کہا لیکن یہ ملاقات اس مشینری سے بھی زیادہ ضروری ہے ورنہ اگر عالی اقدس کا موڑ بدل گیا تو پھر سب کچھ یہی ختم ہو جائے گا عمران نے اس بار قدر گسیلی لیٹر میں کہا ٹھیک ہے میں ملاقات کے لئے تیار ہوں لیکن پلیس جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہ ملاقات کرا دیں تاکہ میرا وقت زیانہ ہو ڈاکٹر جیکلین فرینڈس نے انتائی ناگواری کی عالم میں کہا وقت تو برحل لگے گا ربارٹری سے آپ کو میری ہیڈکوارٹر پہنچنے میں عمران نے گول مول سا جواب دیتے کہا وہ نہیں راج کماری جی خصوصی ہیلیکاپٹر میں کتنا وقت لگتا ہے میرا مطلب تھا کیا آلہ اقدس شاہ بٹان مجھ سے فوری ملاقات کر لیں مجھے اصل فکر ملاقات کے وقت کے سلسلے میں ہے دوسری طرف سے ڈاکٹر جیکلین فرینڈس نے جواب دیا وہ فوراں ہو جائے گی جب تک آپ ہیڈکوارٹر پہنچیں گے آلہ اقدس شاہ بٹان بھی یام پہنچ جائیں گے عمران نے قدر مطمئن لاجمی کہا کیونکہ اسے اصل فکر ریبارٹری سے یام پھک ڈاکٹر جیکلین فرینڈس کے پوچھنے کی تھی جو ڈاکٹر جیکلین فرینڈس نے خود ہی خصوصی ہیلیکاپٹر کی بات کر کے دور کر دی تھی پھر آپ ہیلیکاپٹر کے پائلٹ کو ادایات دے دیں تاکہ وہ فوراں مجھے آپ کے پاس پہنچا دے ڈاکٹر جیکلین فرینڈس نے کہا ٹھیک ہے بات کرائیں میری اس سے تاکہ میں اسے حکمات دے سکو امران نے کہا سکورا بور رہا ہوں راجگماری جی حکم فرمائی چندر مباد ایک انتائی مہتبانہ آواز سنائی دی سکورا ڈاکٹر جیکلین فرینڈس کو لے کر جس قدر جلد ممکن ہو سکے ایڈ وارٹر پہنچو امران نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی راجگماری جی دوسری طرف سے کہا گیا اور امران نے ہاتھ مار کر کر ریل دبایا اور پھر ٹون آنے کے بعد ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے پیس ساگارہ بور رہا ہوں رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی راجگماری چندر مکی بور رہی ہوں امران نے تعم کانہ لہجے میں کہا پیس راجگماری جی حکم فرمائی دوسری طرف سے مہتبانہ لہجے میں کہا گیا اپنے تمام گروپس کو پاکشائی اجنٹوں کی تلاش سے واپس بلالو حکومت باٹان کی حکومت پاکشائی سے سرکاری سطح پر بات ہو گئی ہے اب یہ لوگ ہمارے دشمن نہیں بلکہ دوست بن چکے ہیں اب ان کے خلاف کسی قسم کی کاروائی کی ضرورت باقی نہیں رہی امران نے کہا ایس راجگماری جی حکم کی تعمیل ہوگی دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور امران نے ریسیور رکھ دیا اب اس کے مو سے رمال نکال دو امران نے کہا اور سفدر نے آگے پڑھ کر اس کے مو سے رمال نکال دیا تم تم واقعی جادوگر ہو تم نے کس طرح میری آواز اور لہجہ بنا لیا مو سے رمال نکالتے ہی راجگماری چندر مکی نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا یہ باتیں بعد میں ہوگی پہلے یہ بتاؤ کہ خصوصی ہیلیکاپٹر کے ہیڈ کوارٹر میں نیڈ کرنے کی کیا انتظامات ہیں جلدی بتاؤ برنا امران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا کوئی انتظامات نہیں ہیں یا کوئی ہیلیکاپٹر لینڈ ہی نہیں کر سکتا راجگماری نے اس بار مو بناتے ہوئے جواب دیا سبتر مس جولیا سے کھنجر لے کر راجگماری کی آنکھ بلکل اسی طرح نکال دو جس طرح باشا کی نکالی تھی فوراں تعمیل کرو امران نے گراتے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ سبتر جولیا کے ہاتھ سے کھنجر لیتا راجگماری چندر مکی نے یک لکت چیک چیک کر تفصیلات بتانا شروع کر دی کہ ہیلیکاپٹر کہاں ہیڈ گوائٹر میں بنے ہوئے ہیلیکاپٹر پیڑ پر اتر سکتا تھا جو سبتر اور ڈاکٹر جاکولین فرینڈس کو یہاں لے آو اور سنو اس سکورو کا وئی خاتمہ کر دینا سمجھے امران نے کہا اور سبتر سر حلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تم ڈاکٹر جاکولین فرینڈس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو کیا تمہیں اسے حلاق کر دوگے اس بار جولیہ نے امران سے بخاطب ہو کر کہا نہیں میں اس سے تھنڈر فلیش فارمولہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں امران نے جواب دیا تو جولیہ نے اس بات میں سرحلات گیا تم مجھے تو زندہ چھوڑ دوگے نا دیکھو اب تو میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے راج کماری چندر مکی نے مو بناتے ہوئے کہا اس کا انسار تمہارے اپنے رویے پر ہے امران نے مو بناتے کہا اور پھر تقریبا نصف گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور سب در ایک پوڑے گیر ملکی کو دکیلتا ہوا اندر لے آیا یہ یہ سب کیا ہے راج کماری تم بندی ہوئی ہو یہ کیا ہے کیا ہے یہ سب ڈاکٹر جاکولین فرینڈس نے اندر داکل ہوتے ہی انتائی حیرت اور انتائی بکلائے ہوئے لیجی میں کہا ڈاکٹر جاکولین فرینڈس یہ دیکھو یہی تمہارا تیار کرتا تھندر فریش پسٹل ہے نا امران نے اٹھ کر گھڑے ہوتے ہوئے جیب سے تھندر فریش پسٹل نکال کر ڈاکٹر جاکولین فرینڈس کو دکھاتے ہوئے کہا ہاں یہی ہے لیکن یہ تمہارے پاس کیسے آ گیا اور یہ سب کیا ہو رہا ہے میں پوچھتا ہوں آ کر یہ سب کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر نے انتائی حیرت پر لہجی میں کہا ڈاکٹر ہمارا تعلق بخشیہ سے ہے راج کیماری چندر مخی کی سپریم فورس کا خاتمہ ہو چکا ہے اور تمہارا یہ آنے کے بعد وہ لیبرٹری بھی تباہ کر دی گئی ہوگی جس میں باٹان کے لئے تھندر مزائل تیار کرنا چاہتے تھے اس لئے کہنا ہی چاہتے کہ باٹان جیسا چھوٹا ملک تھندر مزائل بنا کر سپر پاور بن جائے جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ تم یہ تھندر مزائل پاکشیہ کے لئے تیار کرو تمہیں وہاں اس سے بھی زیادہ اچھی لیبرٹری مہیا کی جا سکتی ہے اور تمہیں معافضہ بھی باٹان سے زیادہ دیا جائے گا یوں کہو کیا کہتے ہو تم امران نے کہا اوہ تو یہ بات ہے اوہ میں تیار ہوں میں تو خود باٹان جیسے چھوٹے ملک کے لئے کام نہیں کرنا چاہتا تھا یہ سب کچھ تو میں مجبوری سے کر رہا تھا بلنہ ذاتی طور پر مجھے تو باکشیہ سے بے حیات پسند ہے مجھے تمہاری آفر منظور ہے رینڈس کے لئے انتائی نفرت کے تاثرات اپرائے تھے تم کمینے لانچی تم سائستان نہیں ہو ایک کتے ہو جو تمہیں ہڈی ڈالتا ہے تم اس کے پیچھے تم حلانہ شروع کر دیتی ہو راش کماری نے پھٹ پڑھنے والے لحچے میں کہا بکواس مت کرو میں تمہارا اور تمہارے اس شاہ کا گلاب نہیں ہوں میرا پہلے ہی یہ ارحدہ تھا کہ جیسے ہی تینڈر مزائل کا فارمولہ مکمل ہوگا میں یہ فارمولہ لے کر یہاں سے پاکشیا چلا جاؤں گا میں لانچ بیجتے ہوں تم پر تمہارے شاہ پر اور تمہارے ملک پر ڈاکٹر نے گسیل ریجے میں کہا اور جب پاکشیا میں تم فارمولہ مکمل کر لوگے تو پھر کہاں جاؤگے ڈاکٹر جاکولین فرینڈس عمران نے مسکراتے ہو کہا کیا مطلب پھر میں نے کہاں جانا ہے میں دباقی ساری عمر پاکشیا میں گزار دوں گا ڈاکٹر جاکولین فرینڈس نے چونکر کہا میں ہی ڈاکٹر جاکولین فرینڈس میں تمہارے ٹائپ سمجھ گیا ہیں اور اس لئے میں نے تمہارے ساتھ سوائل جواب کیے تھے تم فدرتاً اپنی گرز کے آدمی ہو تم نہ بٹان سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ پاکشیا سے اور اب تک تم مجبوراً صرف اس لئے ہو کہ تم یہ احصالہ تیار کرنے کے بعد اسے کسی سوپر پاور کے پاس فروف کرنا چاہتے ہو عمران نے کہا اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں اب بھی کسی سوپر پاور سے رابطہ کر لیتا ڈاکٹر نے مو بناتے ہوئے کہا ہاں ضرور کر لیتے لیکن ایسی صورت میں تمہارے ہاتھ صرف شورت ہی آتی دولت نہ آتی اور تم دولت حاصل کرنا چاہتی ہو صرف دولت اس لئے تم پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا جہاں تک تھنڈر فلیش فارمولے کا تعلق ہے تو یہ پسٹل تمہارے لئے کے کافی ہے ہمارے سانچتان اس پسٹل سے تھنڈر فلیش ٹکنالوجی خود ہی ٹریس کر لیں گے امران نے کہا نہیں کوئی بھی اس فارمولے کو ٹریس نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا اگر ایسا ہوتا تو پھر تم سب لوگ میرے پوچھے دم نہ حالاتے پھرتے ڈاکٹر نے بڑے فاقرانہ لچی نے کہا اگر ایسا ہے بھی صحیح ڈاکٹر جنگلین فرینڈس تو تمہاری یہ اجاد انسانیت کی فلا کے لئے نہیں ہے صرف اس کی تباہی کے لئے ہے اور تمہاری اس اجاد کی وجہ سے پاکشیہ میں بے شمار افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں اس لئے انسانیت کی فلا کے لئے تمہاری موت ضروری ہے امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور پھر کمرہ فائرنگ اور ڈاکٹر جنگلین فرینڈس کے حلق سے نکلنے والی چیپ کے ساتھ ہی اس کے ایک تماکے سے پشت کے بل سے گرگار امران نے مشین پسٹل واپس جیب میں ڈال لیا کمرے میں ایک سسکوت تاری ہو گیا تھا ڈاکٹر جنگلین فرینڈس صرف چند لمحے تڑپ ہی سکا تھا اور پھر ساکت ہو گیا ہاں اب تم بولو راج کماری چندر مکھی تم کیا چاہتی ہو میرا مطلب ہے یہ اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں امران نے چندر مباد راج کماری سے کہا مامو مجھے مت مارو مجھے مت مارو اب جب کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے تم مجھے مت مارو راج کماری نے ہزیانی انداز میں کہا تم نے پاکشیہ میں تندر فلیش پسٹل کا تجربہ کر کے پاکشیہ کے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کر دیا تھا ویسے بھی تمہارا یہ تجربہ بتاتا ہے کہ تم فیدرتن انتائی صفاق اور سمدل عورت ہو اس کے باوجود میں تمہیں ہلاک نہیں کرنا جاتا لیکن اس کے لئے میرے ایک شرط ہوگی امران نے سر دلاجے میں کہا اوہو تم جو چاہوں میں تسلیم کرنے کے لئے تیاروں مجھے مت مارو پلیس مجھے مت مارو میں زندہ رہنا چاہتی ہوں راج کماری کی حالت واقعی بہت خراب تھی یہ ہیلیکاپٹر کس سائز کا ہے سبتر جس میں ڈاکٹر جیکولین فرینڈس آیا تھا امران نے مڑ کر سبتر سے مخاطب ہو کر کہا بڑا ہیلیکاپٹر ہے اور صافت کے لحاظ سے جدید اور تیز رفتار لگتا ہے ان سبتر نے کہا اوکے سنو راج کماری چندر مکھی اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو پھر تمہیں اس ہیلیکاپٹر میں ہمارے ساتھ یہاں سے کافرستان جانا ہوگا راستے میں ہونے والی چیکنگ وغیرہ سے تم نے ہمیں اور اس ہیلیکاپٹر کو بچانا ہے کافرستان پہنچ کر ہم تمہیں واپس بجوا دیں گے امران نے کہا اب میں تیار ہوں راج کماری نے فوراں ہی کہا سوچ لو بعد میں شاہ بٹان تمہارے لیے سزا بھی تجویز کر سکتے ہیں امران نے کہا شاہ کی فکر مت کرو وہ مجھ پر بہت اعتماد کرتے ہیں میں انہیں جو کچھ پتاؤں گی وہ اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے راج کماری نے فوراں ہی جواب دیتے بھی کہا اوکے سبتر راج کماری کو کھول کر اس کے صرف ہاتھ آکم میں کر کے باندھو امران نے کہا اور سبتر نے آگے بڑھ کر راج کماری کے جسم کی گرد بندی ہوئی رسکیں کھولنا شروع کر دی اب راج کماری کے چہرے پر قدر اتمنان کے تاثرات ابر آئے تھے امران جیسے ہی دانش مندل کے اپریشن روم میں داکل ہوا بلیک زیرو اعترامن اٹھ کھڑا ہوا ارے ارے بیٹھو اگر میرا اتنا ہی اعترام کرتے ہو تو اعترامن میرے چیک میں کہیں ہنسو کا اضافہ کر دیا کرو تاکہ میرا نہیں تو بیچیر سلمان کا ہی کچھ بلا ہو جائے امران نے سلام بڑھتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اکتیار ہز دیا اور پھر اس سے پہلے کہ مسید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بچ اٹھی اور امران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا ایکس ٹو امران نے مقصود سلیجے میں کہا سلطان بور رہا ہوں امران واپس ہے کیا ہے یا نہیں دوسری طرف سے سر سلطان کی آباس سنائی دی اگر تو آپ نے امران کے لیے دھوم دھڑکے کا بندبست کر رکھا ہے تو امران واپس آ گیا ہے اور اگر آپ نے اسے ڈانٹ پلانی ہے تو پھر امران ابھی واپس نہیں آیا امران نے اپنی اصل آواز میں کہا دھوم دھڑکا تو تم جس وقت چاہو اسی وقت ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے سردعور سے بات کر لو وہ تم سے بات کرنے کے لیے بچین ہے دوسری طرف سے سر سلطان نے ہستے ہوئے کہا وہ کیا ہوا وہ بیکڑ تو انہوں نے وصول کر لیا تھا نا امران نے یقلقہ چونکر سندیج دا دہجہ میں کہا اس کے چیرے پر فکرمندی کی تحصرات پھیل گئے تھے ہاں تمہارا فون ملنے پر میں نے سردعور کو اپنے پاس بلا لیا تھا اور پھر ہم دونوں نے ہی پرائی راست ائرپورٹ جا کر وہ بیکڑ وصول کیا اور پھر سردعور اسے اپنی تحیل میں لے کر واپس چلے گئے تھے سر سلطان نے جواب دیا وہ پھر ٹھیک ہے میں ابھی پاکشیہ پہنچا ہوں اور ائرپورٹ سے سیدھا دھانش منزل آیا ہوں امران نے کہا ہو کہ ان سے بات کر لو نجانے وہ کیوں اس قدر بیچان ہے تم سے بات کرنے کے لیے سر سلطان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا امران نے کریڑل تبایا اور پھر ٹون آنے پر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دئیے یس رابطہ ہوتے ہی ایک بات سنائی دی سردہور سے بات کرائیں میں علی امران بول رہا ہوں امران نے سنجیدہ لائجے میں کہا یا سوڑڈان کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو سردہور بول رہا ہوں جنرہ آباد دوسری طرف سے سردہور کی آواز سنائی دی علی امران بول رہا ہوں سردہور امران نے جواب دیا اس کا لائجہ سنجیدہ تھا امران بیٹے تم نے پیکٹ میں کیا بجھوائے ہے کیا مزاق کرنے کے لیے اب میں ہی رہ گئے ہوں دوسری طرف سے سردہور کی گسیلی آواز سنائی دی کیا مطلب سردہور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس پیکٹ میں تو تھنڈر فلیش پسٹل تھے امران نے ہورچ باتے بھی کہا تھنڈر فلیش پسٹل آؤ دیکھو اس پیکٹ میں کیا ہے جس کے لیے مجھے سر سلطان کے ساتھ سارے کام چھوڑ کر ائرپورٹ جانا پڑا تھا میں اس میں تو کافرستانی پرفیوم کی شیشیاں بھری ہوئی ہیں سردہور نے کہا کہ امران اسی طرح کرسے سے اچھلا جیسے کرسے میں اچانک لاکھوں والٹیج کا کرنٹ آ گیا ہو کیا مطلب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پیکٹ میں نے خود اپنے سامنے تیار کرا کر اسے سین کرائے تھا اور اپنے سامنے ائرپورٹ پر جا کر بک کرائے تھا اس کی بکنگ رسید بھی میرے پاس مجود ہے امران نے انتہائی حیرت پر لیج میں کہا جو نمبر تم نے سر سلطان کو بتایا تھا اسے نمبر کا پیکٹ وصول کیا گیا اور میں اسے انتہائی حفاظت سے لے کر لیبارٹری پہنچا جب میں نے اسے کھولا تو اس میں کافرستان کے مشہور زمانہ پرفیوم کی شیشیاں بھری ہوئی ہیں اس لئے تم میں نے تم سے بات کرنے کے لئے بھی اچان تھا کہ تم نے یہ پرفیوم کی شیشیاں کیوں اس طرح بجوائی ہیں کیا ہے ان کے اندر ویسے میں نے اپنی طور پر اس کو لیبارٹری میں چیک بھی کیا لیکن وہ تو عام سی پرفیوم ہے سردابر نے کہا ویری بیل پیکٹ آپ کے سامنے ہی ہوگا اس پر پوکنگ نمبر دیکھ کر مجھے بتائیں امران نے ہونڈ چباتے ہوئے کہا میں بتاتا ہوں سردابر نے کہا اور پھر چند لمحوں بعد انہوں نے پوکنگ نمبر بتائیے اوہ نمبر تو درست ہے مجھے یاد ہے پھر یہ پیکٹ کیسے تبدیل ہو گیا اصل پیکٹ کہا گیا امران نے ہونڈ چباتے ہوئے کہا اصل پیکٹ میں کیا تھا ہاتھ کیسے لگ گئے سردابر نے حیرت پر لیچے میں کہا لمبی تفصیل ہے میں پہلے اس کو مشیدہ پیکٹ کو تلاش کرنوں پھر بتاؤں گا اللہ حافظ امران نے تیز لیچے میں کہا اور اس کے ساتھی اس نے ہاتھ مارکر کریڑل دبایا اور پھر ٹون آنے پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے اس کے چیرے پر شدید فکر مندی کے تاثرات نمائی تھی کراس کلاپ رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنے دی ماکران سے بات کر رہا ہوں میں پاکشیہ سے پرنس آف ڈم بات کر رہا ہوں امران نے تیز لیچے میں کہا ییس اور ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے کہا یا ہیلو ماکران بور رہا ہوں پرنس چندرون واد ایک پاری سی آواز سنے دی ماکران تم نے اور میں نے خود جا کر جو پیکٹ ائر کارگو سے بک رہا تھا اسی نمبر کا پیکٹ یہاں جب وصول کیا گیا ہے تو اس کے اندر مجود سمان تبدیل ہو چکا ہے اس کے اندر تمہارے کافرستان کی بنی ہوئی پرکیون کی شیشیاں ہیں اور وہ خصوصی ساکت کے پسٹل قائب ہیں امران نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے پرنس آپ کے سامنے پیکٹ تیار میں نے کر رہا تھا اور پھر یہ سیب کیسے تبدیل ہو گیا ناممکن ہے کتی ناممکن دوسری طرح سے ماکران کی انتائی حیرت پر یہ آواز سنائی دی اور اس کا لیجہ سن کر ہی امران سمجھ گیا کہ اس تبدیلی میں ماکران کا ہاتھ نہیں ہے ورنہ پہلے اسے خیال بھی آیا تھا کہ کئی ماکران کی نیت انتائیلر فلیش پسٹلز کو دیکھ کر گرابتہ ہو گئی ہو یہی تو معلوم کرنا ہے ماکران کہ یہ کیسے ہوا اور کس نے کیا ہم نے وہ پیکٹ ہر صورت میں واپس حاصل کرنا ہے امران نے جواب دیا ٹھیک ہے میں ابھی معلوم کرتا ہوں آپ کس نمبر پر بات کر رہے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا کتنی درے میں معلومات حاصل کر لوگے امران نے پوچھا کچھ کہا نہیں جا سکتا میرا اپنا تو ائرپورٹ سے برہ راست کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں ایک ایسی پارٹی کو جانتا ہوں جس تطلق ائرپورٹ کے معاملات سے ہے اور وہ معفضہ لے کر معاملات فروپ کرتی ہے میں یہ کام اس کے ذمہ لگاتا ہوں وہ حتمی رپورٹ دے گی ویسے میرا خیال ہے کہ ایک ڈیڑھ سے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا لیکن وہ پارٹی ایسے معاملات میں بے حد فعال ہے ماکران نے جواب دیا ٹھیک ہے فوری معلومات حاصل کرو معفضہ کی فکر نہ کرنا میں وجہ دوں گا لیکن معلومات فوری اور حتمی چاہیے میں خود دو گھنٹوں بعد تمہیں کال کروں گا امران نے کہا ٹھیک ہے دوسری طرف سے کہا گیا اور امران نے ریسیور رکھ کر بھی اکتیار دونوں ہاتھوں سے سیڈ پکڑ لیا امران صاحب آپ نے مجھے تو اس سارے پی سلسل لگی کوئی تفصیل نہیں بتائی بٹان والے مشن کا کیا ہوا تھنڈر فلیش پسٹلز آپ کی ہاتھ کیسے لگے لیکٹر جاکولین فرینڈس کا کیا بنا اور بھو راج کماری چیندر مکھی اور اس کی سپریم فورس کا کیا ہوا لیک زیرو نے کہا تو امران نے بے اکتیار سر اٹھایا آج حقیقی معنیوں میں سمجھ آئی ہے کہ ٹائن ٹائن فش محاورے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے بظاہر تو مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے امران نے حجواب دیا اور اس کے ساتھ اس نے بٹان پہنچنے سے لے کر سپریم فورس کے ہیڈکوارٹر میں داکھل ہو لیں اور پھر وارڈ ڈاکٹر جاکولین فرینڈس کو لاکر گولی مارنے سے لے کر ہیلیکاپٹر میں کافرستان پہنچنے تک موٹی موٹی باتیں بتا دی اسی لئے سر سلطان کہہ رہے تھے کہ آپ کافرستان پہنچ چکے ہیں اور اب بھی آپ نے شاید کافرستان سے ہی بات کی ہے بہلیک زیرو نے کہا ہاں ماکران کافرستان کا خاصا معروف آدمی ہے اور میرا پرانا دوست ہے چونکہ بٹان سے نکلنا اصل مسئلہ تھا اور بٹان سے ہیلیکاپٹر پر برہ راست پاکشیا پہنچنا ناممکن تھا اس لئے میں نے راج کماری چندر مکھی اور اپنے ساتھی عزمیت ہیلیکاپٹر سے کافرستان وڑانا ہو گیا دھنڈر فلیش پیشٹل میں ساتھ لے آیا تھا راستے میں کلیرنس کے لئے راج کماری نے کام کیا اس طرح ہم بغیر کی سرکاوٹ کے کافرستان پہنچ گئے کافرستان پہنچ کر میں نے راج کماری کو بھی رہا کر دیا اور ساتھی ہیلیکاپٹر بھی اسے دے دیا اور خود میں اپنے ساتھیاں سمیت ماکران کی ایک خفیہ پناگے آم میں پہنچ گیا وہ میں نے اپنا اور ساتھیوں کا میک اپ تدیل کیا تاکہ راج کماری چندر مکی اگر کوئی شرارت کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے اس کے ساتھ ہی میں نے باٹان کی دارالکوت امیت میں سراج اور اس کی بین کو فون کر کے ساری تفصیل بتا دی اور ساتھی سپیشل کوریر سروس کے ذریعے اسے وہ ٹیپ بھی بجوا دیا جس میں ہیڈ کورٹر میں میری اور راج کماری چندر مکی کی باتیں ٹیپ کی گئی تھی یہ دیدی ٹیپ ریکارڈ بھی سراج نے ہی ملیا کیا تھا اب وہ یہ ٹیپ شاہ بٹان تک پہنچا دے گا شاہ بٹان بے حد وہمی اور مشتل مزاج آدمی ہے ٹیپ سننے کے بعد اس نے لا محلہ راج کماری کو سورپریم فورس سے علیدہ کر دینا ہے اس طرح یہ سیٹ سراج کو مل جائے گا اور میرا سراج سے بھی یہی وعدہ تھا کہ میں اسے یہ ٹیپ پہنیا کر دوں گا منمتی چونکہ بے حد جذباتی خاتون ہے اس لئے وہ راج کماری چندر مکی کو ہر صورت حلاق کرنا چاہتی تھی چونکہ سپیشل بے کھلنے کا راز وہی جانتی تھی اس لئے یہی بتایا گیا تھا کہ ہم نے سراج سے وعدہ کیا ہے کہ ہم پوری طور پر راج کماری چندر مکی کو حلاق کر دیں گے لیکن سراج اس طرح راج کماری چندر مکی کی حلاق کرنا چاہتا تھا وہ تمام کروائی بقاعدہ طور پر کرنا آنا چاہتا تھا تاکہ بقاعدہ طور پر وہ سپریم فورس کا چیف بن سکے عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا یہ پیکٹ کی تبدیلی واقعی حیران کن بات ہے ایسا کون کر سکتا ہے ولیک زیرو نے کہا اسی بات پر تو مجھے حیرت ہے میرے تصور میں بھی نہ تھا کیسا ہو سکتا ہے عمران نے ہونچ باتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ کام راج کماری کا ہو ولیک زیرو نے کہا بزایر تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کیونکہ ان پسٹلز کے بارے میں راج کماری مکران مجھے اور میرے ساتھیوں کے علاوہ اور کسی کو علم نہ تھا مکران کلاجہ بتا رہا ہے کہ وہ اس تبدیلی سے لا علم ہے میں اور میرے ساتھی واپس آگئے اس لئے لے دے کر راج کماری ہی رہ جاتی ہے لیکن راج کماری کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ پیکٹ بک کر آیا ہے کیونکہ میں مختلف میکم میں تھا اور پھر ائر کارگو پر تو بیشمار پیکٹ بک ہوتی ہی رہتی ہیں عمران نے ہونچ باتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سرحلا دیا پھر اس معاملے پر ہی باتیں کرتے کرتے عمران نے بڑے مشکل سے دو گھنٹے گزارے پھر ایک بار پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے کراس کلپ رافتہ ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائے دی مکران سے بات کراؤں پاکشے سے پرنس آف ڈم پور رہا ہوں عمران نے انتائی سنجیدہ لائجہ میں کہا یا سر ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے انتائی موت بانا لائجہ میں کہا گیا ہیلو مکران بول رہا ہوں چندلہ میں بعد مکران کے بات سنائے دی کچھ پتہ چلا ہے اس پیکٹ کے بارے میں عمران نے کہا ہاں اصل پیکٹ راج کماری کے پاس پہنچ چکا ہے مکران نے کہا تو عمران نے گستے سے ہونٹ پچھ لیے لیک زیرو بھی لاؤڈر پر مکران کی بات سن کر بے اکتیار چونک پڑا تھا کیا تفصیل ہے عمران نے چندلہ میں خاموش رہنے کے بعد پوچھا اس کا لہجہ نارمن تھا اس نے فوری طور پر اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا گداری میرے ایک اسسٹن نے کی ہے وہی جو پیکنگ مٹیریل لے کر آیا تھا اس کے سامنے پیکٹ تیار کیا گیا اور پھر وہ بطور ٹرائور ساتھ ہی ائرپورٹ گیا تھا وہ میرا انتہائی باعتماد آدمی تھا میرے ذاتی پون پر وہی بیٹھتا تھا اس کا آفز میرے دفتر سے ملاک گئے اس نے وہاں ایسا سسٹن لگا رہا تھا کہ وہ میرے دفتر میں ہونے والی نا صرف ہر بات سنتا رہتا تھا بلکہ سکرین پر دیکھتا بھی رہتا تھا اس لئے جب آپ نے مجھے باٹان والے کیس کے بارے میں بتایا اس میں تھنڈر فلیش پسٹلز اور رانش کماری کا ذکر بھی ہوا اس اسسٹن نے جس کا نام کاس ریا تھا یہ ساری گیم کے لی جب پیکٹ بک ہو گیا اور ہم واپس آگئے تو وہ ائرپورٹ کیا اور وہاں اس نے اپنے ایک واقف کے ساتھ مل کر ایک نئے آنے والے پیکٹ پر وہی ہمارے والا نمبر لکھ دیا اور رسل پیکٹ اڑا لیا اس کے بعد اس نے کافرستان میں بہٹان کے سفارت کھانے سے رابطہ کیا راج کماری وہاں موجود تھی اس نے راج کماری سے بات کی تو راج کماری اسے مو مانگی قیمت پر دینے پر تیار ہوگی اور اس نے وہ پیکٹ راج کماری کو پروکت کر دیا ماکران نے تفصیل بداتے کہا کس طرح یہ تفصیل معلوم ہوئی امران نے پوچھا میں نے تمہارے فون کے بعد اس پارٹی سے رابطہ کیا اس نے فوری طور پر ائرپورٹ سے مولمات حاصل کی اور بوکنگ پر موجود اس آدمی کو ٹریس کر لیا جس نے کاثریہ کے ساتھ مل کر یہ سارا کھیل کھیلیا تھا کاثریہ نے اسے رقم دی تھی اس آدمی نے زبان کھولی تو کاثریہ اور میرے کلپ کا نام سامنے آ گیا جس پر اس پارٹی نے مجھے یہ تفصیل بتائی میں نے کاثریہ قبل آیا اور پھر تھوڑے سے تشدد کے بعد اس نے ساری تفصیل بتا دی میں نے اسے گولی مار دی اس کے بعد میں نے بٹانی سفارت کھانے میں اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا تو وہاں سے معلوم ہوا کہ راج کماری ایک چارٹر تیارے کے ذریعے واپس بٹان جا چکی ہے اور اس کے پاس وہ پیکٹ بھی موجود تھا اس کا خصوصی ہیلیکاپٹر وہیں سفارت کھانے میں ہی موجود ہے محقران نے جواب دیا امران نے کہا یہ سب کچھ میرے آدمے کے وجہ سے ہوا ہے آپ اس کی میرے لئے جو سزا بھی تجویز کریں میں بکتنے کے لئے تیار ہوں میں حقیقتاً آپ سے بہت شرمیندہ ہوں محقران نے کہا ایسی کوئی بات نہیں محقران اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اور جس نے ایسا کیا ہے اسے تم نے سزا دی دی ہے بس اتنا ہی کافی ہے اس پارٹنے نے کتنا معافضہ لیا ہے وہ مجھے بتا دو اور اپنا بینک آکاؤنٹ بھی میں وہ بھیج دیتا ہوں امران نے کہا اب مزید شرمیندہ نہ کریں پرنس ورنہ میں خود کشی کرلوں گا ویسے جب کاثریہ کا نام سامنے آیا تو اس پارٹی نے بھی مجھ سے ماں کوئی معافضہ نہیں لیا محقران نے جواب دیا ہو کہ پھر ٹھیک ہے ویسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ پیکڑ میرے لئے اس قدر امیت نہیں رکھتا جتنی امیت تمہاری دوستی ہے سمجھ گئے گوڑ بائی امران نے کہا اور رسیبی رکھ کر اس نے بے اختیار ایک تحیل سانس لیا یہ تو بہت برا ہوا امران صاحب سارا مشن ہی نقام ہو گیا بلیک سیرو نے کہا وہ کیسے امران نے چونک کر پوچھا تھنڈر فلیش پسٹل راج کماری لے گئی پاکشہ سگرے سربس کے ہاتھ کیا آیا بلیک سیرو نے مو بناتے ہو کہا ٹیکٹر جیکلین فرینڈس کا خاتمہ ہو گیا تھنڈر مزائل پننے کا فارمولہ ختم ہو گیا اور یہی ہمارا مشن تھا باقی رہے تھنڈر فلیش پسٹل تو وہ انعام تھا جو نہ بھی ملا تو کیا ہوا امران نے مسکراتے ہو جواب دیا اور اس کے ساتھ اس نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے یس ایک بردانہ آواز سنائی دی راج کماری سے بات کرو میں پاکشہ سی پرین صاحب ٹم بور رہا ہوں امران نے کہا دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو راج کماری بور رہی ہوں چہتے ہیں وہ بات راج کماری کی چیکٹی ہوئی آواز سنائی دی راج کماری تھنڈر فلیش پسٹل کا پیکڑ زیادہ مہنگا تو نہیں پڑا امران نے مسکراتے ہو کہا ہو تو تمہیں اطلاع مل گئی ہے راج کماری نے حیرت پر علیہ جو میں کہا ظاہر ہے اطلاع تو مل ہی جانی تھی بسے اب کیا خیال ہے وہ پیکڑ مجھے بجوانا ہے یا نہیں امران نے کہا تمہیں بجوانا ہے کیا مطلب کیوں راج کماری نے حیرت پر علیہ جو میں کہا دیکھو راج کماری اگر میں چاہتا تو بھاشو کی طرح تمہیں وہیں ہیڈکوارٹر میں گولی مار دیتا لیکن دمارہ تعلق چونکہ ایک سرکاری ادارے سے ہے اس لئے میں نے تمہیں زندہ رہنے کا چانس نہیں دیا تھا اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم وہ پیکڑ مجھے بجوانا دو ورنہ اگر یہ پیکڑ حاصل کرنے مجھے وہاں آنا پڑا تو پھر تمہاری موت یقینی ہوگی امران نے انٹائی سر دلچ میں کہا کیا تمہارا دماغ قراب تو نہیں ہو گیا اب تم نے خود ہی فون کر دیا ہے تو پھر سن لو کہ تم نے ڈاکٹر جاکلین فرینڈس کو علاقہ کے بٹان کو نقابل تلافی نقصان پچھایا ہے اور اس کا انتقام لینے کا میں نے فیصلہ کر لیا ہے مجھے آلہ اکتس شاہ بٹان نے اس کیس کو مکمل کرنے کے لیے راج پیلس میں بلائے ہے راج کماری نے گھسے سے چھکتے ہوئے لائجے میں کہا تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے امران نے سپارٹ لائجے میں کہا مص پنمتی مبارک ہو آپ سپریم فورس کے ہیڈکوارٹر کی انچارج بنے ہی گئی آکر امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہو آپ پرین صاحب آپ 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 نے یہاں فون کیسے کر دیا دوسری طرف سے انتائی حیرت پر یہ آواز سنے دی مجھے یقین تھا کہ آپ آپ سے سپریم فورس کے ہیڈکوارٹر میں آوگی مبارک ہو سپریم فورس کا چیف بننے کی امران نے مسکراتے ہوئے کہا مبارک تو آپ کو ہو امران صاحب یہ سب کچھ آپ کی پلاننگ اور عملی امداد کی وجہ سے ہوا ہے ورنہ راج کماری چندر مکھی جڑے تھے بہت گہری تھی سراج نے کہا راج کماری چندر مکھی میں تو ویسے تو خاصی صلائتیں موجود ہیں لیکن وہ فیدرتن پاکشیاں کی خلاف تھی اور منتیجہ بارحال بٹان کو ہی بکت نہ پڑتا اس لئے اس کا یہی حل تھا کہ راج کماری چندر مکھی کو ہی اس سیٹ سے الادہ کر دیا جائے ایسے ہوا کیا ہے تفصیل تو بتاؤ امنان نے مذکراتے بھی کہا ہونا کیا تھا آپ کا ٹیپ ہمارے پاس پہنچا تو میں اعلیٰ اقدس شاہ بٹان سے ملا انہیں میں نے پہلے تو زبانی ساری تفصیل بتائی لیکن انہوں نے اسے تفصیل کرنے سے انکار کر دیا تو میں نے ان کے حوالے کر دیا انہوں نے یہ ٹیپ سنا تو انہیں میری بات کا اشکین آ گیا اور پھر جیسے میں نے بتایا تھا انہوں نے فوری طور پر راج کماری کو راج پیلس طلب کیا اور اسے سپریم فورس سے الہدگی کا حکم سنا دیا اس جرے شاہ کو سمجھانے کی بے حد کوشش کی لیکن شاہ فدرتن ہی ایسے ہیں کہ جو فیصلہ کو کر لیں اسے تبدیل نہیں کرتے چنانچہ راج کماری کی کوئی بات نہ سنے گئی البتہ اسے اتنی رائد ضرورت دی گئی ہے کہ اسے گرفتار کرنے یا موت کے سزا دینے کی بجائے اسے اس میں حکمہ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا جس کا پہلے میں سربراہ تھا اور مجھے اس کے جنرل سپریم فورس کا نیا چیف مقرر کر دیا گیا چنانچہ میں نے فوری طور پر چارج سمال لیا اور منہمتی کو ہیڈکویٹر انچارج کا بنا کر بجوا دیا اس نے یہاں کا چارج سمال لیا ہے جی کیونے میں ابھی چنرل میں پہلے ہی یہاں پہنچا ہوں سراج نے کہا پہر تو تمہیں راج کمار کا لکب بھی مل گیا ہوگا امیان نے کہا ہاں شاہ نے بقاعدہ فرمان جاری کر دیا ہے مجھے اور منہمتی دونوں کو شاہی خاندار کے فرد کے طور پر تسریم کر لیا گیا ہے اب میں راج کمار سراج اور منہمتی راج کماری منہمتی اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے اس لئے میں اور منہمتی دونوں ہمیشہ آپ کے ومنون احسان رہیں گے سراج نے کہا لیکن اچھے لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے احسان اتار دیا جائے تم ہمیشہ ومنون احسان رہنا چاہتی ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ کیا مطلب میں سمجھے نہیں امران صاحب سراج نے حیرت پر علاج میں کہا تھنڈر فلیش پسٹلز کا پیکٹ راج کماری کے پاس پہنچ گیا تھا اور وہ کافرستان سے واپسی پر اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی وہ یقینا ہیڈ کوارٹر میں موجود ہوگا امران نے کہا اوہو وہ کیسے اس تک پہنچ گیا آپ نے تو فون پر تفصیل بتاتے ہوئے کہا تھا کہ آپ تھنڈر فلیش پسٹلز ساتھ لے گئے ہیں سراج نے انتائی حیرت پر علاج میں کہا تو امران نے اس پیکٹ کی تفصیل کی واپسی بتا دی اوہ تو یہ تو واقعی اجیب اتفاق ہوا ہے برحال وہ آپ کا ہی ہے میں بھی معلوم کرتا ہوں کہ اسے تلاش کر کے آپ کو بجبا دیتا ہوں سراج نے کہا بہت شکریہ میں تمہیں اس کی جگہ بتا دیتا ہوں ہم نے اسے وہیں سے اٹھایا تھا اور یقینہ راج کواری نے اسے وہیں واپس رکھا ہوگا امران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے کمرے کے نیچے تہک آنے کے بارے میں بتا دیا جہاں سے سب در جا کر پسٹلز لے آیا تھا ٹھیک ہے آپ بے فکر رہے ہیں میں فوراں ہی اسے بجوا دوں گا لیکن آپ کا پتہ سراج نے کہا تم یہ پیکٹ سر سلطان سیکریٹری وزارت کاجہ کے پتے پر بجوا دو یہ مجھ سے پہنچ جائیں گے اور ہاں یہ سننا کہ ان پسٹلز کی تعداد پچاس ہے امران نے کہا تو دوسری طرف سے سراج بے اختیار ہز پڑا ٹھیک ہے پچاس ہی پہنچے گے میں ایسا خطرناک اصلہ اپنے پاس رکھنے کا قائل ہی نہیں ہوں دوسری طرف سے ہزتے ہوئے کہا گیا جس روز شادی ہوگی تمہاری اس روز پوچھوں گا کہ کیا تم خطرناک اصلہ رکھنے کے قائل ہو یا نہیں امران نے کہا تو سراج بے اختیار کے کامار کر ہز پڑا اور امران نے گلپائے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اب بتاؤ اب تو کامیاب ہو گیا مشن امران نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا ہاں اب واقعی کامیاب ہو گیا ہے بلیک سیرو نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو پھر نکالو چیک تاکہ میں جنابی آگا سلیمان پانچہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کے قابل حضر کو امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک سیرو بے اختیار کھل کھلا کر رکھ پڑا آپ فکر نہ کریں اور اتمنان سے جا کر آگا سلیمان پانچہ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں کیونکہ آپ کا چیک آگا صاحب مجھ سے اڈوانس وصول کر چکے ہیں بلیک سیرو نے ہستے کہا مارے گئے تو اب نحبت یہاں تک پہنچ گئی ہے ایک ہی چیک رہ گیا تھا جو میں اپنی مرضے سے خرش کرتا تھا اب یہ بھی رہ گیا امران نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے کہا تو بلیک سیرو بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا امران کچھ دیر وہیں رہا پھر وہ اٹھا اور بلیک سیرو کر لہ حافظ گئے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا